یہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ چل رہا ہے شہر میں بلکہ یہ صرف شہر کی بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے اللہ و رسول عالم وجہ کیا ہے لیکن تیزی کے ساتھ لوگ اس دنیا سے رقصت ہو رہے ہیں اچانک اچانک خبریں آ رہی ہیں واتس اپ پہ فیس بک پہ فونوں کے ذریعے فلاں کا انتقال ہو گیا فلاں کا انتقال ہو گیا ایسے ایسے حالات ہیں کہ میں نماز جنازہ پڑھانے کے لئے نکلا ہوں تو راستے میں مجھے تین جنازے نظر آئے اور ایک موقع ایسا آیا کہ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لئے پہنچا ہوں وہاں دو جنازے موجود تھے یعنی کہ یہ ڈیت ریشو اس طرح سے بڑھ چکا ہے تو ابھی بھی خوش کے ناخن نہیں لیں گے میں تو اچھا ہوں میرے پاس ماسک بھی ہے سینیٹائزر بھی ہے وہ لے تو انہوں کے پاس بھی تھا جو چلے گئے اب سمجھ رہے ہیں وہ لوگ بھی کورنٹائن تھے وہ لگا بھی دوائیں کھائے گولیاں کھائے انجیکشن ہاں لیے وینٹی لیٹر پہ گئے سب ہوا ان کے ساتھ بھی پھر بھی کیا ہوا وقت ختم ہو گیا چلے گئے تو موت کو تو بہانے ہیں موت کو تو بہانے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سوپا کہ تم کو بندوں کی روح قبض کرنا ہے تو حضرت اسرائیل ارز کرنے لگے یا اللہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے کوسیں گے گالیاں دیں گے تو رب نے فرمایا اس کی فکر مت کرو ہم نے انتظام کر دیا سمجھے کوئی بھی یہ نہیں بولتا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کے روح لے کے چلے گئے وہ بولنے سے پہلے وجہ بولتا سانس لینے میں تکلیف ہوئی دوا خانے کو لگ جا رہے ہیں ان سے انتقال ہو گیا ٹھوکر لگی اچھے تھے بیٹھے بیٹھے گر گئے سائیکل پہ سے گر گئے گاڑی پہ سے گر گئے کاروالا لا کے ٹھوک دیا یہ سب کیا ہے بہانے ہیں موت کے ازباب ہیں یہ سب موت کے تو موت ازباب کے ذریعے پہنچاتی جاتی ہے اور کہیں بھی رہو کتنی ہی تدبیریں کتنی ہی کوششیں آپ کر لو موت سے آپ نہیں بچ سکتے موت کو دھوکہ نہیں دے سکتے حضرات محترم ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک محل میں جو ہے ایک نجومیوں کا بہت بڑا ایک گروپ تھا نجومی یعنی کہ علم نجوم میں جو مہارت رکھتے ہیں اور آسمانوں میں جو تارے ہوتے ہیں ان کی گردش اور ان کی حرکت سے آنے والے وقت کا پتہ لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں علم نجوم تو ایک بادشاہ کے محل میں یہ نجومیوں کی ٹیم تھی بادشاہ بیٹھے بیٹھے اپنی کرسی پر نجومیوں سے پوچھنے لگا اب ذرا میرے آنے والے وقت کے بارے میں پتہ کرو کہ میرے آنے والا وقت کیا بول رہا میرا آنے والا وقت کیسا ہے کیسا ہوں گا کیا معاملات ہوں گے تو پھر نجومیوں نے حساب کتاب جوڑا ستاروں کی گردش دیکھی ستاروں کی حرکت دیکھی اور اس کے بعد میں ڈکلیر کر دیا بادشاہ بری خبر کہا کیا ہوا کہا بادشاہ فلا دن فلا وقت بچھو کے کاٹنے سے آپ کی موت ہو جائے گی بچھو کے کاٹنے سے آپ کی موت ہو جائے گی اب جیسے ہی موت کی خبر مل گئی بادشاہ کو پریشان راتوں کی نینڈ اڑ گئی ظاہر سی بات ہے راتوں کی نینڈ اڑ گئی آدمی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر سے گفتگو ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا کی میرے کوئل کیا اب یہاں تو سیدھا موت ہی دیکلیر ہو گئی تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوں گی اور انہیں وقت کا بادشاہ ہے انہیں پوری سلطنت ہے خزانے ہیں ریایہ ہے محل ہے تخت ہے تاج ہے سب کچھ ہے لیکن موت کے آگے بیبس ہے موت کے آگے بیبس ہے اب تقدیریں ہو رہی ہیں کوششیں ہو رہی ہیں کیا کرنا کیسے کرنا کیا کرنا کیسے کرنا بڑے بڑے دانشوروں کو تجربے کار لوگوں کو ماہرین کو طلب کیا جا رہا ہے سب سے مشورہ ہو رہا ہے کیسے کرنا وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے وہ دن قریب آتا جا رہا ہے بہرحال کسی نے تجربہ رکھنے والے نے کہا کہ ایک کام کریے آپ سب پانی میں جا کے ٹھہر جائیے بچھو پانی میں نہیں آتا آپ جو ہے پانی میں جا کے ٹھہر جائیے بچھو وہاں پہ نہیں آتا اب جب بچھو نہیں آئے گا تو آپ کی موت بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کی موت بچھو کے کاتنے سے ہوگی یہ علم نجوم کے ذریعے پتا ہم نے کیا ہے تو بادشاہ نے کاتھی کہیں فوج کا ایک دستہ لو اور زمین پر آسمان پر درختوں پر ہر طرف پانی کے کناروں پر کڑی نظر رکھو چھوٹا کیڑا بھی اگر وہاں سے گزر رہا تو اس کو وہاں سے اٹھا لو ختم کر دو اس کو اب دیکھئے آپ بادشاہ پوری تیاری میں آ گیا وہ وقت پہنچ رہا ہے ہونے والا ہے گھوڑا لے کر کے بادشاہ دریا کے کنارے پہنچا تالاپ کے کنارے پہنچا اور اپنے جسم سے سارے کپڑے اس نے نکال دیئے حضرات محترم گھوڑے کو لے کر پانی میں پہنچا وہ آگے کھڑا ہے گھوڑا پیچھے کھڑا ہے اسی طرح سے اب وہ وقت قریب آ رہا ہے لوگوں کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی ہیں غزرہ بھی پوری طرح سے متعین ہے اور ادھر دستا بھی فوج کا پوری طرح سے یہاں پر نگرانی کر رہا ہے کہ بچھو کہاں سے آ رہا ہے کوئی پرندہ تو نہیں پھیکنے والا ہے کہیں سے وہ اڑ کے تو نہیں آنے والا ہے درختوں پہ نظر ہے ریت پر نظر ہے پانی پر نظر ہے ہوا پہ نظر ہے ہر طرف ان کی نظر دوڑ رہی ہے حضرات محترم بہت دیر سے جو گھوڑا پانی میں کھڑا تھا اس کو جب ٹانگوں کے ذریعے سے سردی اس تک پہنچ گئی تو اس نے چھیکا اور گھوڑا جب چھیکا تو گھوڑے کی ناک سے بچھو کا بچہ بادشاہ کی گردن پہ گرا اور اس نے وہیں پر کٹ کر اس کو ختم کر دیا یہ دیکھی آپ یہ دیکھی آپ موت کو کوئی شکاست نہیں دے سکتا کتنی ہی تدبیریں کر لیجے کتنا ہی علم حاصل کر لیجے کتنا ہی تجربہ حاصل کر لیجے دولت حاصل کر لیجے سیکیورٹی سسٹم بڑا لیجے سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیجے کیا کرتے کر لیجے موت کو شکاست نہیں دے سکتے موت آ کر رہے گی کہیں چھپ جاؤ کہیں چھپ جاؤ ایسے ایریا میں چلے جاؤ چاہے وہ اوزون ہو کہ ایمازون ہو کہیں چلے جاؤ کہیں چلے جاؤ جہاں پر کوئی ایسا سگنل نہیں جو آپ کو ٹریس کر سکے ایسی جگہ چلے جاؤ کوئی جی پی آر ایس آپ تک نہ پہنچ سکے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر دنیا کی ساری مشینیں ٹیکنالوجی فیل ہو جائیں گی وہاں پر بھی موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا پھر آپ کچھ معلوم آپ کانگے نہ بیوی کو بولے نہ بچے کو بولے سمجھے آپ کچھ بھی نہیں اکیلے تنہا نکل گئے مگر کس کو بھی نہیں معلوم ہوا تو موت کے فرشتے کو اللہ اطلاع فرما دیتا اس کو علم اطا کر دیتا فرشتے کو معلوم ہو جاتا کہ بندہ کہاں پر بیٹھا ہے اور وہ اسی وقت میں پہنچتا ہے اس کو موت کا مزہ چکاتا ہے اس کی روح قبض کرتا اور چلا جاتا ہے بات زمنہ نہ آگئی تو عرض کر دی میں نے تو موت برحق ہے موت آنی ہے وہ لوگ اب خوابِ غفلت سے بیدار ہو جائیں جو یہ سوچ بنا کے رکھے ہیں کہ صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد نماز پڑھنا ہے حج کر لیے بعد نماز پڑھنا ہے بچیوں کے شادیاں کر لیے بعد نماز پڑھنا ہے ذاتی مکان بنا لیے بعد شادیاں مکان بنا لیے بعد ہم کو نماز پڑھنا ہے تو وہ لوگ اس کونسپ کو بدلیں اس تھوٹ اور اس سوچ کو بدلیں اور وہ نماز کے پابند بن جائیں وہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو چھکانے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی کو رکھنے والے بن جائیں اور میرے اس چھوٹے سے جملے کو اپنے ذہن کے نیہا خانے میں محفوظ کر لے زندانِ ذہن میں اس کو مقفل کر لے کہ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتا ہے جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتا ہے اور جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ زمانے میں جھکا دیا جاتا ہے جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ زمانے میں جھکا دیا جاتا ہے جاتا ہے کہاں تھے کہاں آگئے کیا تھے کیا ہوگئے ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا تاریخ اسلام پڑھو گے تب پتہ چلے گا کہاں تھے کہاں آگئے کیا تھے کیا ہوگئے کیسے تھے کیسے ہوگئے پڑھو اسلام کی تاریخ تو تم کو پتہ چلے کہ ہمارا کیا مقام تھا ہمارا کیا مرتبہ تھا ہمارا کیا دب دبا تھا ارے خزانے ہمارے قدموں میں ہوا کرتے تھے بڑی بڑی کرسیاں ہمارے قدموں میں ہوا کرتی تھی بڑے بڑے تاج ہمارے قدموں میں پڑے رہتے تھے حکومتیں ہماری تھی سلطنتیں ہماری تھی فوجیں ہماری تھی سارا نظام ہمارا تھا وہ کن کا تھا وہ ان کا تھا جن کے سر خدا کی بارگاہ میں چھکتے تھے ان کا تھا جن کے سر خدا کی بارگاہ میں چھکتے تھے جنہیں شریعت محبوب تھی طبیعت نہیں وہ اللہ رسول کے احکام کے ماننے والے اور ان کے پابند ہوا کرتے تھے یہی تو کامیابی ہے یہی تو کامیابی کا راز ہے من یتع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما تحقیق وہ بڑی کامیابی پا گیا جو اللہ رسول کی اطاعت کر لیا اے ہے سبحان اللہ اے خادری کو سبسکرائب کریں اور پر آئیکن پر ٹک کریں